موسیقی موسیقی مشکل دے سکا پاکستان کے عوام کو صرف مہنگائی دے سکا آج اس کا وقت ختم ہو چکا ہے آج صرف ایک راستہ ہے اور وہ نئے الیکشن میں ہے جتنی جلدی یہ کریں گے یہ سیاسی بوران ختم ہوگا ورنہ نہ مل چلے گا نہ یہ پارلیمان چلے گی نہ معیشت چلے گی اور عوام کو مزید مہنگائی کا سامنا کرنا پڑے گا یہ پی ڈی ایم کی ڈیمانڈ ہے یہ پاکستان کے عوام کی ڈیمانڈ ہے اور حکومتی بنچوں کی ڈیمانڈ بھی یہی ہے جس کا اظہار انہوں نے کل کر دیا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم کل حکومت کو قومی اسیمبلی میں جو شکست فاش ہوئی ہے اس کی تاریخ میں مثال نہیں ملتی اور اس خفت کو مٹانے کے لیے اس بے عزتی کو مٹانے کے لیے کئی قسم کے منصوبہ سازی کی جا رہی ہے کئی طریقے گھڑنے کی کوشش کی جا رہی ہے لیکن حقیقت یہ ہے کہ پورے پاکستان میں وہ زمنی انتخابات ہوں یا سینٹ کے انتخابات ہوں اور خاص طور پر قومی اسیمبلی میں جس کے لیڈر آف دی ہاؤس جو ہیں وہ وزیر آزم عمران خان ہے اس میں اس طرح شکست کھا جانے کے بعد میں سمجھتا ہوں یہ جو بھی تعویلیں پیش کریں گے جو کچھ بھی ہیلے بہانے کریں گے جو کچھ بھی طور طریقے کرنے کی کوشش کریں گے وہ سب فضول ہیں حقیقت یہ ہے کہ پاکستان کی قومی اسیمبلی نے ان پر عدم اعتماد کر دیا ہے اور دیکھیں جو شخص یہ کہا کرتا تھا کہ اگر دس آدمی بھی کھڑے ہو کر گو عمران گو کا نعرہ لگائیں گے تو میں حکومت چھوڑ کے گھر چلا جاؤں گا آج تو قومی اسیمبلی کے سترہ ان کی اپنی پارٹی کے ممبران نے گو عمران گو کا نعرہ لگا دیا ہے اور اس کے بعد کوئی جواز باقی نہیں رہتا کہ حکومت جو ہے وہ وہ میں سمجھتا ہوں کہ جس طریقے سے پی ڈی ایم نے ڈیمانڈ کیا ہے کہ حکومت کو فوراں مستعفی ہو جانا چاہیے اس کی علاوہ کوئی جو ہے وہ باعزت طریقہ نہیں ہے کوئی آنیریبل طریقہ نہیں ہے یہ کہہ دینا کہ میں چوہوں کی طرح حکومت نہیں کرنا چاہتا تو دیکھیں اگر آپ چوہوں کی طرح نہیں کرنا چاہتے تو پھر شیروں کا تو ایک ہی طریقہ ہے کہ آپ آئیں قوم کے سامنے استیفہ دیں اور میدان میں جا کر پاکستان کے عوام کے میدان میں جائیں اور وہاں آپ نے آپ کو پیش کریں وہ ایک طریقہ ہے جو چوہوں کا نہیں ہے لگر اگر آپ نے کوئی بھی تعویل پیش کی کوئی بھی طور طریقہ اپنانے کی کوشش کی کوئی ریزولوشن لانے کی کوشش کی تو پھر پاکستان کے عوام اتنے سادہ نہیں ہیں وہ سمجھیں گے کہ آپ چوہوں کی طرح حکومت کرنا چاہیں گے تو پاکستان کے عوام جو ہیں اب چوہوں کی حکومت جو ہے وہ برداشت کرنے کے لیے تیار نہیں ہے مہنگائی بے روزگاری نے پاکستان کے عوام کا برا حال کر دی تاریخ میں اتنی مہنگائی اور بے روزگاری نہیں ہوئی اتنی بے برکتی نہیں ہوئی آج جا کر پتا کریں کہ ایک عام آدمی کا کیا حال ہے بجلی کے بلنے گیس کے بلنے روز مرہ کھانے پینے کی اشیاء کہاں پہنچ ہوئی ہر چیز اس کی دسترز سے باہر ہے ہر طبقہ جو ہے وہ سرابہ اتجاج ہے اور وزیراعظم صاحب کہہ رہے ہیں کہ مہچوہوں کی طرح حکومت نہیں کرنا چاہتا کل کی شکست کے بعد کوئی جواز باقی نہیں رہتا صرف ایک راستہ ہے ان کے لیے کہ وہ پاکستان کے عوام کے پاس جائیں اور سٹیپ ڈاؤن کریں اور اس کے علاوہ کوئی ہیلا بہانہ جو ہے میں سمجھتا ہوں کہ یوسف رضاگی لانی صاحب جو کہ پی ڈی ایم کے کینڈیڈیٹ سے انہوں نے جو گامیابی حاصل کی ہے اس نے اس بات پر مہر ثبت کر دی ہے کہ موجودہ حکومت مکمل طور پر ناکام ہو چکی ہے اور پاکستان کے عوام کا اعتماد کھو چکی ہے اس لیے ہمارا یہ جو ہے وہ دیمانڈ ہے پی ڈی ایم کی کہ وزیراعظم مصطفی ہو اور پوری حکومت مصطفی ہو کر جو ہے وہ نئے انتخابات کرائے جائیں شکریہ بسم اللہ الرحمن الرحیم جس طرح ہمارے سینئر لیڈرز نے بات کی ہے بلکل یہ حقیقت ہے ان پہ پوری قوم کا اعتماد نہیں تھا لیکن کل کے الیکشن کے بعد تو ان کے اپنی حکومت عراقین نے بھی بہتمادی کا ثبوت دیا ہے اور ابھی کوئی ان کے پاس جواز نہیں ہے یہاں پہ حکومت کرنے کا انہوں نے آتے ہی جس طرح غیر یقینی صورتحال جس طرح انسرٹینٹی پیدا کی اور جمہوریت پہ جمعود تاریخ کرنے کی کوشش کی کل کے پی ڈی ایم کے فیصلے سے پی ڈی ایم کی کوششوں سے ہمارے ووڈ سے اور پوری عوام کی پوری قوم کی دعاوں سے ہم سرخروہ ہیں اور ہمارا بیانیاں جو ہے وہ طاقتور ہو گیا ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ کس طرح انہوں نے پوری معیشت کو تبا کر کے رکھ دیا تھا پورے یہاں پہ پاکستان کے تمام وہ ادارے کہ جس کی طرف ہماری نگاہیں تھی ان کو غیر ضروری ریفرنسز میں چکڑے رکھا ان کو مصروف رکھا اور اس کا آپ نے دیکھا کہ کیا نتیجہ نکلا ہمارا جو پی ڈی ایم کا نعرہ تھا وہ آج آپ سب کے سامنے ہیں پوری عوام پوری قوم خوشیاں منا رہی ہیں اور ہمارا بھی یہی آگے یہی لائے عمل ہے کہ اب یہ حکومت جو ہے اب اس کام کو ختم کرے وائنڈ اپ کرے یہ بد اعتمادی کے فضاء جو ہے اس کو اب اپنی اسیرز کو چھوڑ دیں اور قانونی اور آئینی راستہ بھی یہی ہے کہ اب اس پہ مزید جو ہے یہ نہ یہاں پہ مستحقم رہے اور اس عوام کی جان چھوڑے اور اس قومی اسمبلی جو کہ ایک آئینی ادارہ ہے اور جس کا ایک وقار ہے اس کو مجروع کیا جا رہا ہے اس طرح کے اپنی فیصلے یہاں پہ یہ مسلط کیے جا رہے ہیں تو اس کو چھوڑے کہ یہ جو ہے ایک عوام کی رفاہ کے لیے جو ہم سب تمام پارٹیاں یہاں پہ ایک روس دب پارٹی یہاں پہ ہمارا ایک ہی موقف ہے اس کی طرف آئے اور اس کی آئین اور قانون کی بالدستی کے لیے اس اسمبلی کو جو ہے سموتلی ان لوگوں کے حوالے کریں جو کہ صحیح طریقے سے جمہوریت کو سمجھتے ہیں جمہوریت کی روح کو سمجھتے ہیں تاکہ آنے والے جو مسائل ہیں قوم کے وہ حل کیے جا سکیں اور عوام جو ہے کوئی خوشی کی راہ دیکھ لیں بجائیے کہ جو آج کے یہ حالات ان کے سامنے ہیں تو یہ عدم اعتماد ان پہ ہو چکا ہے اب کوئی جواز پیدا نہیں ہے مزید وقت ضائع نہ کریں اور یہ واپس لوگیں میں صرف ایک جو جملے بولوں گا بسم اللہ الرحمن الرحیم ہمارے پی ڈی ایم کی قائدین نے تقریباً تمام باتیں تفصیل سے کر دی میں تو صرف اتنا کہوں گا کہ عوام نے تو پہلی ہی اپنا فیصلہ سنا دیا تھا لیکن جن لوگوں کے سہارے جن بے ساکیوں کے سہارے وہ یہاں پر حکومت کر رہے تھے ان بے ساکیوں کی مدد کے بہوجود ان کے سیلیکٹرز کی حمایت کے بہوجود ان کی سیلیکٹرڈ اسمبلی نے کل ان پر عدم اعتماد کا اظہار کر دیا ہے تو میرے خال میں اب تو کوئی جواز باقی رہے نہیں جاتی یہاں پر حکومت کرنے کی تو ان کو سٹیپ ڈاؤن کرنا چاہیے اور ایک بات میں اور کہوں گا کہ ملک چلانے سے پہلے وہ ڈالنا سیکھ لیں اعتماد کی تحریک نہیں لے لیکن سیلازم نے خود پیسلہ کر لیا اعتماد لیں گے یا سال اس تحریک کا اپوزیشن ویڈیا مقابلہ کرے گی یا ان کو اعتماد ہو چکا ہے اعتماد کا آئین میں بنجائش ہی نہیں ہے نہ اس ملعظم کو آئین آتا ہے نہ قانون آتا ہے نہ اسمبلی کے روایات آتی ہے نہ ووٹ ڈالنا آتا ہے جو آدمی خود اپنے امیدوار کو ووٹ نہ ڈال سکا اسے اب کیا توکو رکھتے ہیں تو میری ان سے گزارش ہے کہ میدان حاضر ہے مقابلہ کرنا ہے آجو تشریف لاؤ تمہارا کھیل ختم ہو گیا ہے اب ہوگا مقابلہ میدان میں پاکستان کے عوام فیصلہ کریں گے دو اور نہیں کرے گا سر پاکستان کی عظم اعتماد کی تحریک ملعظم ہے میرا آپ دونوں سے سوال ہے کہ ہم دیکھتے آئے ہیں کہ پاکستان میں ایمپائر رکتہ اور اسٹرٹشمنٹ کا ایک رول رہا ہے جس کے بارے میں آپ لوگ بھی وقتاً فوقتاً کہتے ہیں ابھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ کچھ دنوں سے مسلم لیگ قانون کی بھی قیادت خاموش ہے پیپلز پارٹی والی تک پہلے ہی ماشاءاللہ کتنی زیادہ ایمپائر کے اوپر اسٹرٹشمنٹ کے اوپر بات نہیں کرتے تھے تو آپ دونوں سابق موزز مزرائی عظم کیا دیکھتے ہیں کہ کیا واقعی اسٹرٹشمنٹ نے کوئی رول پلے نہیں کیا اور اگر پلے کیا ہے آپ کی طرف تو نہیں اسٹرٹشمنٹ آگئے دیکھیں بات اسٹرٹشمنٹ نہیں بات پاکستان کے عوام کی ہے پاکستان کے عوام بول چکے ہیں اور وہ بولے ہیں پی ٹی آئی کے اپنے ممبران کی آواز میں جو ہم کہہ رہے تھے آپ پی ٹی آئی کی ممبران بھی وہ کہہ رہے ہیں اور جو کل ووٹ پڑا اس سے بہت زیادہ ممبران موجود تھے جو نہیں ووٹ دینا چاہتے تھے پرحال جو پرسو رات کو ہوا اس کو بھی تاریخ کا عیسائی رہنے دیں اس کے باوجود یہ فتح حاصل کی اپوزیشن نے اور یہ فتح پاکستان کے عوام کی ہے یہ فتح جمہوریت کی ہے پاکستان کے عوام نے دو ہزار اٹھارہ کے الیکشن کا جواب کل دے دیا ہے اب ایک راستہ ہے اس کو کہتے ہیں الیکشن اب آئی صاحب امران خان اپنے جو پارٹی کے جنرل کو ووٹ نہیں دیا میں ان کے خلاف بھی وہ ایکشن کو لیں گے کہ نہیں یہ ان کا کام ہے ایکشن لے نہ لے کو فرق نہیں پڑتا وہ لوگ پورا پاکستان تنگ ہیں پی ٹی آئی کے اپنے ممبران تنگ ہیں وہ اس حکومت کے ساتھ نہیں رہنا چاہتے اس مجلعظم کو مجلعظم نہیں مانتے اس کا جتنے جلدی اعتراف کرنے وہ ملک کے لئے بہتر ہو میں ایک سیکنڈ میں ان کی بات کا جو ہم نے آپ کو یہ بتانا شاہ رہا تھا کہ دیکھیں آپ اعتماد کی بات کرتے ہیں زمنی انتخابات میں پاکستان کے عوام کا اعتماد سامنے آ گیا قومی اسیمبلی میں کل آپ نے جو دیکھا اس کی نظیر نہیں ملتی کوئی مثال نہیں ملتی اب اگر حکومت خود یہ کہتی ہے کہ ہم اعتماد کا ووٹ لینا چاہتے ہیں تو وہ کیا چیز ثابت کرتا ہے ان کو بھی پتا ہے کہ ہم اعتماد ہمارا ختم ہو چکا ہے لوز کر بیٹھے ہیں اور اب اگر صدر مملکت کے پاس وہ جاتے ہیں تو صدر مملکت اس وقت یہ کہہ سکتا ہے جب اس کو یقین ہو جائے کہ یہ وزیر اعظم جو ہے وہ قومی اسیمبلی کے مجورٹی ممبران کا جو ہے اعتماد ختم کر بیٹھے ہیں اس کو حاصل نہیں ہے کھو چکا ہے اس صورت میں آپ سنیں اس صورت میں صدر مملکت کہے گا کہ آپ اعتماد کا ووٹ لائیں اور اگر صدر مملکت صدر مملکت یہ بات کہتے ہیں کہ یہ وزیر اعظم جو ہے وہ قومی اسیمبلی کا اعتماد کھو بیٹھا ہے تو وہ ہماری بات کی تصدیق کرتے ہیں وہ پی ڈی ایم کی بات کی تصدیق کریں گے کہ ہم بھی یہی کہتے ہیں کہ وہ اعتماد کھو بیٹھے ہیں اور جب کھو بیٹھے ہیں اعتماد اس کا راستہ پر پاکستان کے بائیس کروڑا وام کرنا سکتا ہے اگر قومی حکومت بننے جاتی ہے تو اس میں پی ڈی ایم اور جو دیگر تصدیق ہیں ان کا حول کیا اگر قومی حکومت بنائی گئی تھی یہ ہائیبریٹ باٹل تھا یا ناکام ہو گیا ہے ایسا پی ڈی ایم ایک تحریک تھی ہے کہتے جا جائے انتخابی 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 انتخاب بنتا جا رہا ہے آپ نے اب زمینی الیکشن جیتے مشترگات اور پر سیڈ کے انتخاب جیتا مستقبل میں ہم اسے انتخابی انتخاب دیکھ رہے ہیں پی ڈی ایم جو ہے پاکستان ڈیموکریٹک موونٹ وہ پاکستان کے عوام کے اب پی ڈی ایم کا اگلا لاحے عمل کیا ہوگا ابھی چند دنوں کے بعد جو ہے وہ پی ڈی ایم کی سربراہی جلاس ہو رہے ہیں اس میں یہ فیصلے ہوں گے کہ اگلا قدر کیا ہوگا لانگ مارچ ہوگا لانگ مارچ تو آن ہے پر میرا خیال ہے یہ لانگ مارچ سے پہلے ہی فائل ہے جاہری سوال ایلیکشن آپ لوگ نے سیرنٹ کا بھی جیت دیا اطلاقی طور پر آپ کا پیانیہ بھی لیکن سوال ہی ہے میرے بھائی ڈی ایلیکشن کے بعد ہوں گے آج کرپشن کی بات کرنی ہے یہ سارے کیمرے لگائیں ہم موجود ہیں ہم پہ الزام لگائیں ہماری ٹرائل کریں کیوں کہ ہم راتے ہیں اور جن کی کرپشن ہے وہ بھی میں نے بیان کر دی ہے چینی آٹا گندم جی دوائیاں پیٹرول ایلین جی بجلی گیس کون سی چوری ہے برادشیٹ کون سی ہے بلینٹو سوال ہی ان کے تو ہر کام میں کرپشن ہے اور یہ اتنے کرپ لوگ ہیں جو ووٹ بھی نہیں ڈال سکے اپنے ووٹ بیچے آج سارے کل نیبنی صاحب دار کے خلاف کی جو انکوائری چیری تھی اس کو بند کرنے کا حکم دے دی ہے اسے کیا کہیں گے؟ کسے نیب نہیں نیب کو بند ہونا چاہیے انکوائری یہ نیب میں کیا بند کرنی ہے ایک کیس چلا ہے نیب سے ڈائی سال میں یہ تو سیاست سفریم کورٹ نے کہا ہے پولٹیکل انجینرنگ کر رہے ہیں انہوں نے بند کیا ہوں کہ بڑی مہربانی ہے نیب بند کریں ہم نے کہہ جو کیس چلائیں نظرہ جو کیس آپ نے ریفرنس دائر کیے وہ کیس آپ سے چلتے نہیں ہیں اس نیب چیئرمن کو اس بات کا احساس ہونا چاہیے یہ اس کرسی میں نہیں رہے گا اس کو برادشیٹ کا جواب دینا پڑے گا اس کو جواب دینا پڑے گا کہ قومتی کرپشن میں سے آنکھیں بند رکھیں یہ چیزیں اس طرح نہیں جائیں گی جتنا جتنا آپ کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ ادارہ انصاف کے مطابق چلے اتنی بڑی ذمہ داری ہوتی ہے کہ آپ کے سامنے کھلن کھلا کرپشن ہو اور آپ اس پہ کوئی ایکشن نہ لے یہ نیب چیئرمن کل جواب دے ہوگا یہ میں بتا رہا ہوں اس ملک کے عوام کے سامنے جواب دی ہوگا آپ کی حکومت آتی ہے تو نیب کو بند کر دیں گے صرف پہلی ترجی ہوگی آپ میں نیب کو بند کروں گا میں یہ کہوں گا کہ اس پہ پاکستان مسلم کی نون کے کیس رہنے دے تاکہ عوام کو پتا چلے کہ ان کیسوں کی حقیقت کیا ہے اور اس نیب چیئرمن سے میں پوچھوں گا کہ یہ تمہیں برادشیٹ نظر نہیں آیا جو تمہارے دفتر میں ہوا ہے تمہیں چینی چھوڑی نظر نہیں آئی جو کابینہ کے ٹیبل پہ ہوئی ہے تمہیں جندم کی چھوڑی نظر نہیں آئی جو پوری رسم پنجاب کابینہ ملوث ہے تو یہ بات ہے کہ آج سارے معاملے کا ایک حال ہے جو کل ہوا ادم اعتباد اس حکومت میں ہو چکا ہے اس کے اپنے ممبروں نے کیا ہے میدان ہے اور الیکشن ہے خدا حافظ سارے معاملے کا اپنے ملوث ہے